کچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں حیدر آبادی کڑی کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں سانا خان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں حیدر آبادی کڑی کی ریسیپی تو حیدر آباد میں کس طرح کی کڑی بنتی ہے تو حیدر آبادی کڑی بنانے کے لیے میں نے دہی لی ہے پانچ سو گرام میں نے دہی لی ہے اور پانچ سو گرام دہی کے لیے میں نے دو گلاس پانی لیے ہے کیونکہ اس دہی کی ہم لسی بنا لیں گے اگر آپ کے پاس لسی موجود ہے تو پھر آپ دہی استعمال نہ کریں پھر آپ لسی سے کڑی بنا سکتے ہیں بہتی مزیدار سی کڑی تو پانچ سو گرام میں نے دہی ایڈ کر دی ہے بلینڈر جار میں اور اب میں اس میں پانی بھی ایڈ کر دوں گی دہی کے کٹورے میں میں نے پانی ڈال کر ایڈ کر دیا ہے تاکہ کٹورے میں جو دہی لگی ہوئی ہے وہ اچھی طرح سے ساف ہو جائے تو پانی میں نے ڈال لیا ہے اور پانی ڈال لینے کے بعد اب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور ایک چائے کا چمچ بھرا ہوا ہے میں نے اس میں حلدی پاوڈر کا ایڈ کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرخ میچ پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ ساری چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن تو بیسن کا میں اس میں آدھا کپ ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ میں نے بیسن ایڈ کر دیا ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ایک منٹ کیلئے ہم ان کو بلینڈ کریں گے یا اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں گی تو ایک منٹ کیلئے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے تو اب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کو ایڈ کریں گے اس مکسچر کو ایک پتیلے میں جس میں ہم نے گڑی تیار کرنی ہے تو میں نے ایک پتیلہ لیا ہے اور اب میں یہ سارا مکسچر اسی پتیلے میں ایڈ کر دوں گی تو سارا مکسچر میں نے پتیلے میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو رکھیں گے چولے پہ تو فلیم میں نے آن کر لی ہے اور پتیلے کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ میں کڑی تیار کر رہی ہوں تو کڑی بننا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے ابھی یہ بہت پتلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ یہ اچھی سی گاڑی ہو جائے بہت ہی زبردست سا کلر آ رہا ہے ہیدر آبادی کڑی کا تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں تو ابھی بھی یہ اچھی طرح سے گاڑی نہیں ہوئی تو ابھی ہم اس کو پانچ منٹ کیلئے مزید پکائیں گے تو میں نے کڑی پتے لیے ہیں تقریباً میں نے پندرہ سے بیس کڑی پتے لیے ہیں ان کو میں نے واش کر کے ایڈ کر دیا ہے میرے پاس خوشک کڑی پتے تھے اور آپ اس میں فریش کڑی پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس خوشک ہیں تو اب وہ بھی استعمال کریں تو اب میں نے اس میں لیسن کے جوے تین عدد لے کر انہیں چھیلا اور باریک کٹ کر ایڈ کر دیا اور اب میں اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ایڈ کر رہی ہوں کٹ کر تو یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور یہ ساری چیزیں ایڈ کر لینے کے بعد دس منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے چولے پہ جب تک یہ گاڑی ہوگی تب تک یہ اس میں ہم نے جو پیاز اور لیسن کے جوے ایڈ کیے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں گے ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے جس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے ابھی یہ ویسی نہیں بنی ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا اور گاڑھا کرنا ہے اگر آپ کو پتلی پسند ہے تو آپ اس سٹیج پہ فلیم آف کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا اور گاڑھا کروں گی تو میں نے ایک عدد ہری مرچ لی ہے اور اس کو درمیان میں کٹ لگا کر میں نے ایڈ کر دیا ہے ابھی میں اس کو رکھ رہی ہوں دوسرے چولے پہ لو فلیم پہ پکنے کے لیے پانچ منٹ مزید ہم اس کو پکائیں گے تو میں نے ایک اس میں چائے کا چمچ ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاؤڈر کا دھنیا پاؤڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور دھنیا پاؤڈر ایڈ کر لینے کے بعد میں چمچ سے مکس کر رہی ہوں ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اب یہ اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اچھے سے پک چکی ہے تو چمچ سے مکس کر کے میں فلیم آف کر دوں گی تو اب ہم کڑی کیلئے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں تو پکوڑے تیار کرنے کیلئے میں نے ایک پین لیا ہے اور پین میں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گی اور گرم کر لینے کے بعد ہم اس میں پکوڑے بنائیں گے تو پکوڑے کا مکسٹر بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اس میں میں نے ایک عدد آلو ایڈ کیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس ایڈ کیا ہے اور اس میں آدھا کپ بیسن ایڈ کر کے مسالہ جات ایڈ کر دیئے ہیں نمک، مرچ، دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ایڈ کر کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا مسالے کو اور اب آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنا لوں گی آپ جب کڑی بناتے ہیں تو کڑی کے لیے آپ صرف بیسن کی پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے صرف بیسن کی پکوڑے پسند نہیں ہیں اس لیے میں نے اس میں پیاز اور آلو بھی ایڈ کر دیا ہے پیاز اور آلو بھی ایڈ کر دیا ہے تو پکوڑے اب ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں گولڈن براؤن کلر کر لیا ہے میں نے ان کا تو اب میں ان کو آئل میں سے نکال لوں گی پکوڑے میں نے آئل میں سے نکال لیا ہے اور پھر اسی طرح سے میں بکیا پکوڑے بھی تیار کر دوں گی اور اب ہم کڑی کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں کڑی کو تڑکہ لگانے کے لیے پکوڑے میں نے بنا لیا ہے اور اب میں نے وہی پین لیا ہے اور اس پین میں میں آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک کپ کے برابر ایک کپ میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی مسالے تو مسالے میں ہم کیا کیا لیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے مسالے کے لیے لیسن کے جوے لیے ہیں چار عدد ان کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے زیرہ اور دو عدد میں نے لیے ہیں لونگی مرچیں اور میں نے کڑی پتے لیے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس عدد تو اب میں یہ سارے مسالے آئل میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ سیم اسی طریقے سے کڑی بنائیں گے تو آپ کی کڑی بہت ہی لا جواب بنائیں گی تو یہ سارے چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم ان کو اچھے سے بھون لیں گے فرائی کر لیں گے اس آئل میں کڑی پتے بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں ایک منٹ لگے گا ہمیں ایک منٹ میں یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں گے اچھے سے یہ بھون جائیں گے فرائی ہو جائیں گے آئل میں فلیم ہم نے لو رکھنی ہے لو فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اگر ہم فلیم تیز رکھیں گے تو ان کو جل جانے کا خدشہ ہوگا اس لیے ہم لو فلیم پہ انہیں فرائی کریں گے تو اچھے سے لو فلیم پہ ہم نے انہیں فرائی کر لیا ہے اور انڈ پہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہلتی پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ میں نے ہلتی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ہلتی پاورڈر ایڈ کر لینے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس طرح سے ہلاتے ہوئے اور میں نے فلیم آف کر دی ہے تو کڑی کا مسالہ بھی اب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کڑی کو تڑکہ لگانے کے لیے تو ابھی ہم کڑی کو چک کرتے ہیں تو دیکھیں کتنی ہی زبردست سی کڑی بنی ہے تو جو میں نے پاورڈر تیار کر لیے تھے وہ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو کڑی میں میں نے پاورڈر ایڈ کر لیے ہیں اور اب میں ہلکے ہاتھ سے انہیں مکس کر لوں گی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کی کڑی بنی ہے پاورڈر ایڈ کر لینے کے بعد اب میں اس کو لگاؤں گی تڑکہ مسالہ ایڈ کروں گی جو میں نے ابھی بنایا ہے تو میں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے مسالہ ایڈ کر لینے کے بعد میں اس کو ہلکے ہاتھ سے چمچ سے مکس کر رہی ہوں اور اب ہماری ہیدرابادی کڑی پک کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ اس طریقے سے کڑی کو بنائیں گے تو آپ کو جسٹ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں اتنی ہی مزے دار سی کڑی بن جائے گی تو آپ اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئے ہیں تو انہیں کھلائیں ان کے لیے بنائیں تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو ابھی میں نے ایک پلیٹ ٹی ہے اور پلیٹ میں اب میں کڑی نکالوں گی بہت ہی زبردست ہی ہماری کڑی پکڑ تیار ہوئی ہے تو کڑی کو میں نے گارنش پلیٹ میں نکال لیا ہے بہت ہی مزے کی ہیدرابادی کڑی پکڑ تیار ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کممنٹس کریں اللہ حافظ